ایع صلی و سلیم دائیماً آباداً نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ارکعوم الراکعین صدق اللہ مولان العظیم واجب الاحترام موزز سامرین ناظرین آج سے ہم بحمد اللہ تعالی نماز اور اس کے مسائل اس عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں یہ گفتگو انشاءاللہ ہماری سلسلہ وار رہے گی جس میں ہم انشاءاللہ نماز کی فضیلت اس کی اہمیت اس کی تاریخ پھر اس کے فرائض واجبات سنت مکروحات اور دیگر تمام مسائل انشاءاللہ ہم مختلف نشستوں میں بیان کرتے رہیں گے آج کی نشست میں ہم نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز کا سراحت کے ساتھ حکم دیا ہے جن میں سے ایک وہ مقام ہے جو ہم نے آپ کے سامنے انوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَقِيمُ السَّلَا وَآَتُ الزَّقَا اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَرْقَعُوا مَا الرَّاقِعِينَ اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ ناظرین نماز کی فرضیت یہ اتنا اہم رکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم رکن نماز کو قرار دیا گیا ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے اگر ہم اس بات کا اندازہ لگانا چاہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو تیس سپاروں کی کتاب نازل کی اس کتاب میں عوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں اس میں اللہ تعالی نے بہت سی کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے عامال کا حکم دیا ہے اور بہت سے عامال سے منع فرمایا ہے مگر جس عمل کا سب سے پہلے اللہ پاک نے تذکرہ کیا وہ نماز ہے سورہ بقرہ اس کی ابتدائی آیت مبارکہ اللہ پاک نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم ذالک الكتاب نار بافی الف لا میم یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش تک نہیں مدل المتقین یہ حدائر کا سرچشمہ ہے اہلِ تقویٰ کے لیے اب وہ اہلِ تقویٰ کون ہیں اللہ پاک نے فرمایا اللہزین یؤمنون بالغیل وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اب غیب پر ایمان لانا یہ عقیدہ ہے ایمان عقیدے کا نام ہے اور ایمان کے علاوہ چونکہ عمل کی قبولیت ہی نہیں ہے اس لیے ایمان کا تذکرہ پہلے کر دیا اب فرمایا وَيُقِيمُونَ السَّلَا اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ نماز کی اہمیت اللہ کے ہاں کیا ہے کہ عمال کا ایک جہاں تھا روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے حج بھی اللہ کی عبادت ہے زکاة بھی اللہ کی عبادت ہے عیدین ہے اللہ کی عبادت ہے جمعہ اللہ کی عبادت ہے دیگر عوامر ہیں دیگر عملوں کا ایک جہان ہے مگر قربان جائیں اللہ کے ہاں نماز اتنی عظیم ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلا پریکٹیکلی عملی طور پر کیا جانے والا جو کام ہے عمل میں وہ نماز ہے اس کا سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا پھر نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دیگر جتنے امم غزری اور جتنے نبی غزرے ان تمام نبیوں پر اللہ رب العزت نے نماز کسی نہ کسی صورت میں فرض رکھی ہے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ فرماتے رب جعلنی مقیم صلاتی ومن ذریعتی وہ اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اسی طرح حضرت اسمائیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ کہتے ہیں وَقَانَا يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالسَّلَاقِ حضرت اسمائیل علیہ السلام وہ تھے کہ وہ اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم کرنے والے تھے تو حضرت اسمائیل علیہ السلام نے بھی نماز کا حکم اہل و ایال کو کیا پھر حضرت لقمان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیت کی فرمایا اے میرے بیٹے نماز قائم کر پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کی خاطر میرے ذکر کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ نے مجھے نماز کے قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا تو یوں آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر نبی پر نماز فرض رہی ہے ہر امت پر نماز فرض رہی ہے اب اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو الگ الگ نمازیں دی کسی اور صورت میں دی مگر پنجگانہ نماز صرف امت محمدیہ پر فرض ہوئی حضرت امام نسائی حدیث مراج میں آخر پر جا کے لکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام پچاس نمازیں لے کر آ گئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واپس بیجنے پر جب پانچ رہ گئیں تو ان پانچ نمازوں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا جب پوچھانا کتنے ہو گئیں تو آقا علیہ السلام نے لوٹ کر فرمایا اے میرے پیارے بھائی موسیٰ اب اللہ پاک نے پانچ نمازیں رہنے دی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور مزید تخفیف کروائیے کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے دو نمازیں فرض کی تھی اور وہ دو بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور انہوں نے نہیں پڑھی تو وہاں واپس جائیے تو حضرت موسیٰ جو کثیر الامت ہیں ان کی امت پر بھی جو نمازیں فرض ہی وہ دو تھی مگر آقا علیہ السلام کی امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو نماز چونکہ مومنین کی محراج ہے چونکہ نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے چونکہ نماز اللہ کا پسندیدہ عمل ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو باج نمازیں فرض کی پھر اس امت کی ایک اور خصوصیت دوسری یہ ہے کہ عشاء کی نماز یہ پیچھے کسی امت پر فرض نہیں ہوئی کسی امت پر فرض نہیں ہوئی ابو دعوت میں حدیث پاک آتی ہے حضرت ماز بالجبر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو مخاطب کر کے کہ یہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑا کرو کیونکہ تم سے پہلے عشاء کی نماز اللہ رب العزت نے کسی امت کو عطا نہیں کی اور اس نماز کی وجہ سے اللہ پاک نے عشاء کی نماز کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں دیگر امتوں پر فضیلت عطا کی ہے اور تم سے یہ پہلے کسی کو عطا نہیں ہو تو نماز عشاء امت محمدیہ کا خاصہ بھی ہے پھر یہ جو پانچوں نمازیں ہیں یہ جو پانچوں نمازیں اللہ پاک نے امت مسلمہ پر فرض کی ہیں اپنے محبوب کی امت پر یہ کسی نہ کسی نبی کی ادا رہی ہے پانچوں نمازیں امام رافعی امام شافی کے حوالے سے اپنی سندھ کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فجر کی نماز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا کی پھر حضرت دعود علیہ السلام نے زہر کی نماز ادا کی حضرت سلمان علیہ السلام نے اثر کی نماز ادا کی حضرت یقوب علیہ السلام نے مغرب کی نماز ادا کی اور حضرت یونس علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا کی اب پہلی جو چار نمازیں ہیں فجر زہر اثر اور مغرب یہ دیگر امتوں نے بھی پڑی مگر پیچھے سارے نبیوں میں اور ساری امتوں میں صرف ایک ذات جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے ان کے سوا عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑی سوائے امت محمدیہ کے امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عشاء کی نماز بطور توفہ اور خصوصیت کے عطا فرمائی ہے ناظرین ہمیں پنجگانہ نماز جو اللہ کا توفہ ہے اسے ادا کرنا چاہیے انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری آئندہ بھی جاری رہے گی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البناہ المبین